کہتے ہیں ایسا ویکتی ڈھونڈا آسان ہے جو مرنے کے لیے تیار ہو لیکن ایسا ویکتی ڈھونڈا مشکل ہے جو اسینیت درد سے گزرنے اور پرشارت کرنے کے لیے تت پر ہو جب کسی دیش کے یوگی کڑی تپسیا کرتے ہیں تو اس دیش کو وشف گرو بننے سے کوئی روک نہیں پاتا لیکن جب کسی دیش کے یوہ کڑا پریشرم کرتے ہیں پرشارت کرتے ہیں اور خود کو دیش کے رکشہ کے لیے تیار کرتے ہیں تو اس دیش کو وشف وجیتہ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا آج ہم آپ کو بھوشے کے ایسے ہی یودھاؤں سے ملوائیں گے جو بھارتی سینہ کا مان بڑھانے کے لیے کڑی ٹریننگ اور پریشرم کے دور سے گزر کر اب بھارتی سینہ کا حصہ بننے کے لیے پوری طرح تیار ہیں یہ یودھا تیار ہوتے ہیں اتراخنڈ کی راجدھانی دہرادون میں ستھت انڈین ملٹری اکیڈمی میں جسے آپ آئی ایم اے کے نام سے بھی جانتے ہیں آئی ایم اے میں ٹریننگ لینے والے ان یوہوں کو جنٹلمن کیڈٹس کہا جاتا ہے اور ان کے نام کے ساتھ جنٹلمن اس لیے جوڑا جاتا ہے تاکہ یہ یوہ سینہ میں شامل ہونے کے بعد بھی اپنی نیتکتہ اور اچھے آچرن کا پالن کرتے رہے ہیں کل آئی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہونے والی ہے اس پریڈ میں چار سو تیس جنٹلمن کیڈٹس شامل ہوں گے جس میں تین سو تیس کڈٹس بھارتی ہیں جبکہ نبھے ودیشی کڈٹس ہیں یعنی آئی اے میں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد دیش کو تین سو تیس سینے ادھکاری ملیں گے جو سیماؤں پر دشمن کی کسی بھی چال کو سفل نہیں ہونے دیں گے جو بہت شدت کے ساتھ دیش کی سیوہ کریں گے دیش کے رکشہ کریں گے لیکن اس بار آئی اے میں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ بلکل الگ ہوگی پہلے سے بلکل الگ ایسا کورونا وائرس کی وجہ سے ہوگا اس وائرس نے اس بار نہ صرف آئی اے میں کے جنٹلمن کیڈٹس کی ٹریننگ کا طریقہ بدل دیا بلکہ پاسنگ آؤٹ پریڈ بھی سوشل ڈسٹینسنگ کے نیموں کے تحت ہی آئیوجت ہوگی ادھارن کے لیے اس بار کیڈٹس کے دس نہیں بلکہ آٹھ سمو ہوں گے لائن میں لگے ان جنٹلمن کیڈٹس کے بیچ آدھے میٹر کی نہیں بلکہ دو میٹر کی دوری اس بار ہوگی آئی اے میں کی پرمپرا کے مطابق اس بار پاسنگ آؤٹ پریڈ میں ان کے پریوار بھی ہر بار حصہ لیتے ہیں لیکن اس بار حصہ نہیں لیں گے اور پریوار کے لوگ ہی آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے کیڈٹس کے کندھوں پر ان کی رینک لگاتے ہیں لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے اس بار ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس بار پاسنگ آؤٹ پریڈ میں جنٹلمن کیڈٹس کے پریوار کے لوگوں کو حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس سمیں پورا دیش کرونا وائرس کے سنگ کروان کا سامنا کر رہا ہے اس سمیں انڈین ملٹری اکیڈمی میں سنگ کروان کا ایک بھی معاملہ نہیں آیا ہے اور اس کی وجہ ہے آئی اے میں کا انشاثن اور سنگ کلپ آئی اے میں کے جنٹلمن کیڈٹس میں اس بار اپنی ٹریننگ کے ایک بڑے حصے کو نئے نیموں اور نئے سابدھانیوں کے ساتھ پورا کیا ہے اس کے لیے ان کیڈٹس کی ایمیونٹی بڑھانے پر بہت زور دیا گیا ہے ان کا مانسک تناؤں کم کرنے کے لیے انہیں کچھ دیر ٹیلیویجن دیکھنے اور گھر اپنے پریوار سے فون پر بات کرنے کی چھوٹ بھی دی گئی ہے ان کیڈٹس تک کھانے پینے کا سامان پہنچاتے ہوئے بھی سوچتہ اور سوشل ڈسٹنسنگ کے نیموں کا دھیان رکھا گیا ہے اور کل ملا کر ایک طرف ان یوہ سینکوں کی پرکشہ ان کے سینے افسر لے رہے تھے تو دوسری طرف کورونا وائرس بھی ان کی پرکشہ لے رہا تھا اب ہم آپ کو دیرادوند کے آئے میں سے اپنی ایک وشیش ریپورٹ دکھانا چاہتے ہیں موسیقا موسیقا بھارتی ایسین نے اکادمی کے 87 سال کے گورف شالی اتحاس میں مہان یوردھاؤں کے نام درج ہے بھارتی ایسین نے ادھکاری اپنی تیش کی آن بان اور شان کے لیے بلیدان میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے بھارتی ایسین نے اکادم آج تک کوئی نہیں روک سکا ہے دیش پر ایک وائرس کا اٹیک ہوا دیش میں سب کچھ بند ہو گیا لیکن اس دور میں بھی بھارت کے یودھاؤں کو تیار کرنے والی پاتشالہ یعنی بھارتی ایسین نے اکادمی نہیں رکھی ایسا درش دشمن کو بھوشک یودھاؤں کی تیاری میں بادھا نہیں بننے دیا کرونا کال میں جب پوری دنیا تھم گئی تب بھی ایک کام ایسا تھا جو رک نہیں سکتا تھا اور وہ کام تھا سینہ کی تیاری انڈین ملٹری اکادمی نے اپنی ٹریننگ جاری رکھی کیونکہ سرحدوں کو ضرورت تھی یودھاؤں کی اس بار تیرہ جون کو جب ان جنٹلمن کی ایڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوگی تو کورونا کی وجہ سے بہت کچھ بدلہ بدلہ نظر آئے گا اس طرح کی اسادھارن جو کوویڈ کی سچویشن تھی وہ کبھی نہیں ہوئی وہ فرس ٹائم تھی کنٹری میں ہی نہیں وشو بھر میں یہ تھی اور اس کا جو اثر تھا وہ ہر جگہ پہ آیا دیش پہ آیا راجے پہ آیا اور ہمارے اکادمی کے اوپر بھی آیا تو اس لئے سب سے پہلے تو جو ایڈوائزریز تھی گورنمنٹ کے نردیش تھی اور جو بیسٹ پریکٹیسز سب فالو کرے تھے وہ ہم نے فالو کرے جب کورونا کا خطرہ بڑھا اس وقت بارہ سو سے زیادہ جنٹلمن کی ایڈٹس بھارتی سینیاک آدمی میں موجود تھے چنوٹی بڑی تھی یہاں پر جو ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے لوگ بہار سے آتے ہیں عمومن سویل لوگ ہیں یہاں پر لیکن ہم نے ان کو موٹیویٹ کیا اور بہت خوشی ہے مجھے خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ وہ بلکل اچھے طرح سے انہوں نے بولا کہ ہم اندر ہی رہنے کو تیار ہیں تاکہ بہار کا کونٹیکٹ نہ رہے بھارتی سینہ کا انشاشن ہی اسے دنیا کی سروششت سینہ بناتا ہے اس کڑے انشاشن کا ہی نتیجہ تھا کہ جس جگہ پر بارہ سو سے زیادہ جنٹلمن کی ایڈٹس کی ٹریننگ ہوئی وہاں پر کوئی بھی کورونا سنکرمت نہیں ہوا اس بار جنٹلمن کی ایڈٹس کی پرکشا اور کڑی تھی کیونکہ کٹھین ٹریننگ کے دوران ان کو لگاتار کورونا کے سنکرمن سے بچنے کے لیے ماسک بھی پہن کر رکھنا تھا ٹریننگ کو موڈیفائی کرنا پڑا کئی چیزوں ایکسائزز کے لیے ہم لوگ بہار جاتے ہیں کیونکہ وہ بہار پوسیبل نہیں تھا اس لیے سب نے مل کر کے سوچ وچار کر کے اس کو موڈیفائی کر کے کیمپس کے اندر ہی جو ایکسائزز ہیں وہ کریں اور جو رن ہوئے ہیں فیزیکل ٹفنی ہے وہ بھی ہم نے اندر ہی ان کو کیا گیا ٹریننگ کے دوران کورونا کال کی وجہ سے کڑیٹس کو پریوار سے ملنے گھر جانے کا موقع بھی نہیں ہے تو یہ ایک بہت اچھی ہمارے لیے گرو کی بات ہے پورے کے پورے کڑیٹس کوئی بھی اپنے دیش واپس نہیں کیا سب کے سب یہاں رہے اور انہوں نے اپنی پوری ٹریننگ کری پاسنگ آؤٹ کاؤس میں نبے جو ہیں وہ فورن جنٹلمن کیڈٹس ہیں جنٹلمن کیڈٹس کو کورونا سنگرمنٹ سے مکت رکھنے کے لیے یہاں تین ستر والی سینٹائزنگ ٹرنل بھی رکھی گئی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دن آئی ایم اے کی آٹھ دشکوں پرانی ایک پرمپرہ ٹوٹھنے والی ہے اس بار کیڈٹس کے پریوار ان کے ساتھ وہاں موجود نہیں رہیں گے پاسنگ آؤٹ میں نہ آسکنے والے پریواروں کے لیے زی نیوز نے خاص مہم چلائی رہے مارت ماتا تیری قسم تیرے رکشک رہیں گے ہم زیوارے ہم بنیں گے ماں دلوارے ہم بنیں گے ماں سورے تجھ کو ہے کس پتا مارت ماتا تیری قسم تیرے رکشک رہیں گے ہم ہمارچل کے اونہ شہر کے کیڈٹ وپن کی ماں نے اس کے لیے زی نیوز کا دھنیواد کیا ہم دہرادون کے کیڈٹ مردل کے پتا سے بھی ملے ان کے پتا اس دوران بھاگ اکھو گئے بیہار کے سیتا مانی کے شبھم راج کی ماں کو بیٹے سے نہ مل پانے کا دکھ تو ہے لیکن وہ خوش ہے کہ بیٹا دیش کی سیوہ کرے گا ہم کو تو بہت اکچھا تھا کہ جائے وہاں پر لیکن نہیں جا پائیں اس کے لیے تھوڑا افسوس ہے لیکن پھر بھی خوشی ہے کہ بابو میرا سرکشت ہے جم مو کے کیڈٹ روہد کے پتا بھی سینہ میں رہے ہیں ان کے بیٹے نے پریوار کی پرمپرہ کو آگے بڑھایا جس سے وہ خوش ہے پنجاب کے کپور تھلا کے کیڈٹ ہرمن کے پتا کا سپنا تھا کہ وہ بیٹے کے کندھوں پر ستارے لگا ہے لیکن کورونا سے بدلے نیاموں پر بھی وہ خوش ہے ہماری موہم کے ساتھ جھانسی کے کینڈیڈیٹ انزما ملی کا پریوار بھی چھوڑا بہت کافی ٹائم سے اسی انتظار میں تھے کہ وہ پل وہ گھری وہ ٹائم کب آئے گا جہاں ہم اپنے بیٹے کے کندھے پر ستارے لگائیں گے لیکن اب یہ کورونا کے وجہ سے نہیں جا پائے اس کا افسوس تو ہے ہی لیکن خوشی بھی اس بات کی ہے کہ چلیے ہم لوگ نہیں پہنچائے تو وہاں جو آفیسر ہیں وہ اس پر پھول لگائیں گے ستارے لگائیں گے تو ہم یہی سمجھ لیں کہ ہم ہی ہیں کورونا نے پرمپرائیں بدلی ہیں لیکن وہ ان جوانوں کا جذبہ نہیں توڑ پایا کورونا نے کانڈیڈیٹس کے پریواروں کی زندگی ضرور بدلی ہے لیکن وہ ان کی ہمت نہیں توڑ پایا یہی ہندوستانی سینک کی طاقت ہے یہی ہندوستان کی طاقت ہے